اللہ پاکی رحمت سے اللہ پاکی برکت سے آپ سب اپنے گھر ٹپ ٹاپ مزے میں ہوں گے تو آج کے آپ کے لئے میں لے کر آئی ہوں لوکی کا سالن جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور اتنے انگریڈینٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور آپ کو پسند آئے گا لا جواب ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں ہاف کے جی ہم نے لوکی لی ہے جو کہ اس کو میں نے باریک باریک کٹنگ کر لیا ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانی میں نہیں ڈالنا اس سے پہلے آپ نے اس کو جب کٹنگ اوپر سے چھلکا اتارنا ہے تو پھر آپ نے اس کو پانی میں ہی ڈپ کرنا ہے لیکن جب اس کو اس شیپ میں لے کر آئیں گے آپ لوگ تو پھر اس کو باریک باریک آپ نے کٹنا ہے اور پانی میں نہیں ڈالنا اور اس میں جو چیزیں ڈالیں گی صرف ریڈ چیلی ڈالیں گی اس میں ون ٹیبل سپون اور یہ ٹیمارٹر ڈالیں گے اور یہ ادھرک ڈالے گا اس میں بہت ہی سمپل ریسپی ہے بہت ہی ایزیلی بن جائے گی اور یہ سفید زیرہ ہے ون ٹیبل سپون یہ بھی جائے گا اس میں اور اس کو پکاتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے سفید زیرہ ڈال دیا اب میں لوکی ڈالوں گی بیچ میں یہ دیکھیں لوکی ڈال دی ہے میں نے اور اب میں اس کو تھوڑا سا پانچ منٹ تک اس میں میں چمچ چلاؤں گی اور اس کو پکاؤں گی ہائی فلیم پہ اس کو کک کر رہی ہوں میں صرف تین چیزوں سے یہ ہنڈیا آپ کی تیار ہو جائے گی اتنی زیادہ چیزیں بھی نہیں ہیں اس کے اندر نورمل چیزیں میں نے ڈالی ہیں صرف زیرہ اس میں اور ریڈ چیلی میں ڈالوں گی اب یہ دیکھیں ریڈ چیلی جائے گی کچھ بھی نہیں ڈالے گا اس میں بس ٹیماتر ادرک اور یہ ریڈ چیلی ہے اور سفید زیرہ میں نے ڈالا ہے بس ان چیزوں سے بنے گا اور یہ اتنے ہی لا جواب اس کی جو ٹیسٹ ہے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ دم والی لوکی ہم لوگ بناتے ہیں میری امی بناتی ہیں تو میں یہ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ آپ ضرور اس کو انجوائے کیجئے گا اور کمیٹس کو بتائیے گا کہ کم چیزوں سے سالنگ کتنا مزے کا اور کتنا اچھا بن جاتا ہے یہ میکسیمم تھارٹی منٹ تو لگیں گے اس کو آورال کوک ہونے میں تو اس کو میں جب تک اب میں ٹیماتر اور ادرک جو ہے اس کو گرینڈ کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر جب تک پانچ منٹ بھی ہو جائیں گے دیکھیں ٹیماتر کا پیسٹ اور ادرک کا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ہنڈیا میں ڈالیں گے دیکھیں میں نے اس میں ٹیماتر اور ادرک کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہائی فلیم پہ کھک کروں گی فائیف منٹ تک پھر اس کو لوکی گل جانے تک دس منٹ کے لیے یا پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ کھک کریں گے ہائی فلیم پہ اس کو کھک کر لیا ہے فائیف منٹ ہو گئے ہیں اب میں ٹین منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پہ رکھ دوں گی دم پہ پکانی ہے اب ہم نے تھوڑی سی طریق تو رہنی چاہیے کیونکہ ایسے روٹی کے ساتھ اچھا بھی نہیں لگتا اگر اچھی ہوگی تو ٹین منٹ میں ہی کوک ہو جائے گی اگر لوکی اچھی نہیں ہوگی تو پندرہ سے بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں سالن ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی اور ہری ملچوں سے میں نے اس کو گانش کر لیا ہے اور دیکھیں سالن کیا زبردست ڈش آؤٹ ہو چکا ہے ہمارا اب آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو آپ نے کئی طرح کے بنا کے کھائے ہوں گے لیکن یہ بہت ہی شورٹ ٹائم ریسپی ہے بہت ہی جل بن جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو پسند آئے گا اور میڈیم فلیم پہ جیسے میں نے کوک کر کے بتایا آپ کو اسی طرح آپ نے کوک کرنی ہے کیونکہ ایک ہی طرح کی ہنڈی کھا کھا کے گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں تو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے یہ بنایا آپ کو ضرور پسند آئے گا ہمارے سب گھر والے کو بہت پسند دیں گے